اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ اَنزَلْنَجُومٌ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتْتِلَتْ صَدَقُ اللَّهُ الْحَزِيمُ آج ہم اللہ کے پاک نام سے صورت التکویر سے آغاز کر رہے ہیں ارشاد باری طالح ہے اِذَا الشَّمْسُ قُبِّرَتْ جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی وَإِذَا النَّجُومٌ قَدَرَتْ عجب کے ستارے گر جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ عجب کے پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ اُتْتِلَتْ عجب کے دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی یعنی قیمتی سے قیمتی مطا کی بھی پروانی ہوگی یہ آخرت کی اس وقت ہالنا کی کا منظر ہے وَإِذَا الْوَحُوشُ وَحُوشِرَتْ عجب کے جنگلی جانور اکٹھے کر دی جائیں گے مصیبت میں ضرورت پڑھنے پر انسان اور سام بھی ایک ہی تختے پر بسیلاب میں چل رہے ہوتے ہیں وَإِذَا الْحُوشُ وَحُوشِرَتْ عجب کے جنگلی جانور جمع کر دی جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ عجب کے سمندر جوش دی جائیں گے یا بھڑکائے جائیں گے وَإِذَا الْنُفُوسُ زُبِّجَتْ عجب جانے جسموں سے ملا دی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسُعِلَتْ اور جبکہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِعَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ کس جرم کی پاتاش میں قتل کی گئی تھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیلاغ انصاف ہے کہ معصوم مظلوم کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی فریاد کرنے والا نہیں ہوگا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پوچھے گا کہ اسے کس وجہ سے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ دور جہالت میں عربوں کے ہاں غیرت کے مارے کوئی ہمارا داماد بنے گا بچی کو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یہ جہالت آج بھی چل رہی ہے ہمارے پڑوس میں بھارت میں خواتین اور بچوں کی بہبود سے متعلق مرکزی وزیر نے نو معلود بچیوں کو لرزخیص طریقے سے قتل کی جانے کے انکشاف کیا اس کے مطابق گزشتہ بیس برس کے دوران اور یہ ریپورٹ جو ہے یہ دوہزار چھے کی ہے بیس برس کے دوران بھارت میں ایک کروڑ بچیوں کا قتل کیا گیا جن میں سے بیشتر کن کے والدین نے اس قاتح حمل کے ذریعے سے ایبورشن کے ذریعے سے دنیا میں آنے سے روک دیا جبکہ بہت ساری پیدائش کے فوراں بعد ہلاک کر دی گئی اور بعض ریاستوں میں تو نو معلود بچیوں کی ناک اور موہ میں ریت یا تمباکو کا رس ڈال کر ان کو قتل کیا جاتا رہا ہے جیسے ہی بچی پیدا ہوتی اور رونے کے لیے مک کولتی تو والدین اس کو موہ اور ناک میں ریت ڈال دیتے تاکہ وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہو جائے اسی طریقے سے یا انہیں الٹا لٹکا دیتے جیسے کسی گلدستے کو سوکنے کے لیے لٹکا دیا جاتا ہے بہرحال یہ جہالت آج بھی جاری ہے اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے اسے یہ ذکر کیا کہ وہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گیا کہ وہ کس چرم کی پاداش میں قتل کی گئے اور اسی کے زیر میں جو زیور تعلیم سے محروم جہالت کی قبر میں جو بچیاں اتاری جاتی ہیں وہ بھی آتی ہیں اور اس کے زیر میں وہ جو کہ اس وجہ سے کہ جائدہ تقسیم ہو جائے گی بچ شادی نہیں کرتے اور جہالت میں کہتے ہیں جی قرآن سے شادی کر دی یا جہیز کے ظلم کی وجہ سے شادی سے محروم کی ہوئی بچیاں یا جن کو سسرال کے اندر جو ہے وہ ایک زندہ درگور کر دیا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے ان سب کے بارے میں یہی بات جو ہے صادق آتی ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی ظلم کر لیں گے لوگ لیکن وہاں پر جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں یہ ایکاؤنٹویلٹی فیس کرنی ہوگی اس لیے کسی بھی قسم کی زیادتی جو ہے اس سے بچا جائے چاہے وہ زندہ درگور کرنے کی شکل میں یعنی لیٹرلی مارنے کی یا ویسے جو ہے اس کے احساسات اور جذبات کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش ہو اس سے بچنا چاہیے وَعِذَا الصُحُفُ نُشِرَتْ جبکہ عامال نامیں براؤڈکاسٹ کر دیے جائیں گے وَعِذَا الصَّمَاءُ کُشِتَتْ اور جبکہ آسمان کی خال اتار دی جائے گی اسے ادھیر دیا جائے گا اسے چھت ادھیر دی جاتی ہے وَعِذَا الجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جبکہ دوزخ دہکائی جائے گی وَعِذَا الجَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جبکہ جنت قریب لیائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ تو ہر شخص ہر جان جو ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر حاضر ہوا فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسْ پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانے والے سیاروں کی عَلْجَوَارِ الْقُنَّسْ جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ اور رات کی جبکہ اس کی تاریخی جانے لگے اب چھے سو برس سے نبوت کی رات تھی وہ ختم ہو رہی ہے کہ اس عرصے میں انسانیت کو جو ہے وہ یعنی وحی کی روشنی نہیں ملی تھی وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفْس اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ صبح ہدایت جو ہے وہ نمودار ہونے لگے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن یہ تو ایک معزز فرشتے کا کہا ہوا کلام یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے جو اس کے راویے اول ہیں وہ اس قرآن کو لے کر آئے ہیں ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ وہ فرشتہ جو بڑی طاقت قوت والا طاقت والا ہے اور عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے مُتَاعِنْ سَمَّ عَمِينَ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانتدار بھی ہے یعنی ایک وہ وہی کا امین ہے وَمَا سُوَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ تو تھے راویے اول یعنی اللہ سے وہی جبرائیل امین وصول کرتے ہیں اور پھر وَمَا سُوَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور تمہارے ساتھی کوئی دیوانے نہیں ہیں راویے دوم اس لیے کہ انسانوں میں سے چنہ ہوئے بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام جو ہے پہنچانا تو اب دوسرے راوی کی جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے وَمَا سُوَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَتُمْهَرِ سَاتھی کوئی دیوانے یا مجْنُونَ وَلَقَدْرَآَاهُ بِالْعُفْقِ الْمُوبِينَ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو فرشتے کو دیکھا آسمان کے کھلے کنارے پر یہ یعنی جو برابیوں کی ملاقات جو ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے صورت النجم کے اندر بھی آ چکا وَمَا هُوَ عَلَى الْقَيْبِ بِذُونَنِينَ اور وہ کوئی غیب کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں بخیل نہیں ہے حریص نہیں ہے یعنی کوئی بات چھپا کر نہیں رکھنے والے وہ تو جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا وہ پورا پورا پہنچانے والے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کا کلائے ہوا کلام ہے فَعَيْنَ تَذْهَبُونَ تو تم کہاں سے بہت کے چلے جا رہے ہو اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو نہیں ہے مگر ایک یاد دھیانی اور نصیحت تمام جہانوالوں کے لئے تمام اہلِ عالم کے لئے لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمِ ہر اس شخص کے لئے جو چاہے تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا یہی سراتِ مستقیم ہے اور جو استقامت اختیار کرنا چاہے سلامتی کا راستہ صاف اور روشن راستہ وہ تو یہی قرآن کا راستہ ہے فَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم سب لوگ تو چاہ بھی نہیں سکتے سوائے اس کے جو چاہے اللہ رب العالمین یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ تعالی کی توفیق شامل حال نہ ہو اور تمہاری چاہت اور اللہ کی توفیق اور مشیط پر منحصر ہے سورة الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ آسمان شق ہو جائے گا پھٹ جائے گا وَإِذَا الْقَوَاكِبُنْ تَصَرَتْ اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے یا جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جبکہ سمندر اُبل پڑیں گے حدوں سے باہر نکلائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جبکہ قبریں اکھار دی جائیں گی یعنی مردے جو ہے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ تو جان لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا جو توشہ آخرت اس نے آگے بھیجا تھا جو اپنے ہاتھوں سے کمائی آگے بھیجی تھی وہ بھی اسے پتا جل جائے گی اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا اپنے نیکی یا برائی یا جس چیز کو ایک یعنی تقدیم جس کو پریفر کیا اور تاخیر جس کو ڈیلے کیا دونوں چیزیں نے اس کو پتا چل جائیں گی یا ایوہ الانسان اے انسان مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تُو جو ہے وہ اس کے لیے اتنی ناشکری کا ارتکاب کرنے لگا اور اس پر اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر بجائے شکر کرنے کے احترانے لگا وہ ذات اللذی خلقہ کا جس نے تجھے تخلیق فرمایا فسواکا اور پھر تجھے ہر اعتبار سے اس نے کامل توازن اتا کیا فعدلک اور پھر تجھے ہر اعتبار سے اس نے عدل اور متناسب آزا حسن سورت اور جسمانی توازن سب کچھ اتا فرمایا فی ای سورت مَا شا ارکبک اور پھر جو صورت میں بھی چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر کے ترکیب دے دی کلہ ہرگز نہیں یعنی یہ رب جس نے تجھے اتنے مراحل سے گزار کر اتنا بے جو اشرف المخلوقات منایا اس کے بعد اس کی ناشکری کلہ ہرگز نہیں بل تکذبون ابی الدین بلکہ تم تو جزائے آمال کو بدلے کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ حالانکہ تم پر تو دو دو جو ہے محافظ فرشتے نگرانی کرنے والے موجود ہیں کراماً کاتبین دو معزز لکھنے والے عزت والے اعمال لکھنے والے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتے ہیں جو کچھ کے تم کرتے ہو جو سورہ قاف میں بڑھا تھا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَتِيهِ رَقِيبٌ عَطِیِدٍ کوئی زمان سے لفظ نہیں نکلتا مگر ایک مستعد نکران اس کو ریکارڈ کرنے والا موجود ہوتا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک جو نکوکار ہیں وہ ہیں جو نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ بے شک نافرمان جہنم میں دوزخ میں ہوں گے يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين اور وہ اس میں داخل ہوں گے بدلے کے دن وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِين اور تم اس دوزخ سے غائب ہونے والے نہیں ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين اور پھر تو میں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن جو جزا اور سزا کا دن کیا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْءٍ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی کوئی اختیار نہیں رکھتی ہوگی بلکہ سورہ مومن میں پڑھائے تھے اللہ پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کے دن کس کی بادشاہی اختیار اور اختیار دار ہے کوئی جواب دینے والا نہیں اللہ فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے جو تنہا ہے اور سب پر قابل یافتہ ہے تو يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْءٍ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھرمالوں کو الگ الگ پکار کر کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو کل میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا بخاری اور مسلم کی روایت کا مفہوم ہے تو اس لحاظ سے ہر شخص جو ہے اس کے اپنے آمال جو ہے وہ اسی کا نتیجہ وہاں پر فیز کرنا ہوگا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اور حُکمُ اُزْدِن اللہ ہی کا ہوگا اختیار مطلق صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المتففین وَالُ لِلْمُتَفِّفِينَ تباہی ہے کم تولنے والوں کے لئے کم ناپنے اور تولنے والوں کے لئے وَالْ جہنم کی ایک ایسی وادی کو کہتے ہیں جو اسے خود جہنم جو ہے پناہ مانگتی ہے اور اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے شدید وعید آئی ہے وَالْكِ شکل میں وَاللَّذِينَ اِزَكْتَالُوا وَاللَنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَیَا وہ لوگ ہیں جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا پورا لیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ وَجَبْ ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو اس میں پھر خسارہ اس میں کمی کر دیں اس میں ڈن نہیں مار دیں كَا انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے رب کی حاضری اور محاسبے کا یقین نہیں ہے لِيَوْمِ عَزْوِيمِ اس بڑے دن يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن کے لوگ جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ بے شک ہرگز ایسا نہیں ہونے شایئے بے شک جو نافرمانوں کے عامال نامے ہیں وہ سجین میں ہوں گے سجین یہ جو ہے وہ سب سے نیچے کا تہخانہ ساتمی زمین کے بھی نیچے جیل کا محافظ خانہ اور وہیں پر زائد سی بات ہے کہ اس طرح عامال نامے نہیں بلکہ ان کی روحیں بھی جو ہے اتنی مشکل جگہ پر ہوں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ اور آپ کو کیا خبر کہ وہ سجین کیا ہے کتاب مرقوم وہ یہ کتاب یا رجسٹر جس میں لکھا جاتا ہے وَإِلُوا يَوْمَا اِذِلِ لِلْمُكَذِّبِينَ تو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے اللہزینِ يُقَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ بولو جو جھٹلاتے تھے بدلے کے دن کو دیکھئے یہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر نماز میں ہم سے یہ قرار اور اعتراف بلکہ دوسرے لفظوں میں میں یقین ہونجا ہے یہی جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدِّين بدلے کے دن کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی تو اگر بدلے کے دن کا مالک وہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے عامال کی جواب دہی کو فیس کرنا ہے تو ہمیں بجائے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے نہ کہ یہ جو معاملہ آرہا ہے اللہزینِ يُقَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وہ جو لوگ اپنے بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے وَمَا يُقَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيمِ اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور گناہگار ہے یعنی گناہ کرنا اور حدود سے تجاوز کرنا یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ اسے کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے عامال کی جواب دہی کرنی ہے اور کوئی دن ایسا ہے جبکہ اپنے عامال کا جو ہے بدلہ پانا ہوگا عزات اطلاع علیہ آیاتنا اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پرانی پہلوں کی کہانیاں ہیں ڈھکوصلے ہیں پرانی کسے ہیں بلکہ یہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر جو کس کے وہ کماتے ہیں یعنی روح کا مسکن جو ہے یہ دل ہے اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو حدیث میں برکم آیتا ہے کہ اس پر ایک داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو وہ داغ دھول جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جائے یا توبہ نہ کرے تو سیاہ جو ہے وہ داغ بڑھتے بڑھتے دل جہاں بند مٹھی کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے دلوں پر زنگ لگ جانا یا ان پر مہر لگ جانا ان کے اپنے عامال کی ویسے تو ان کے دلوں پر جو ہے زنگ آ گیا ہے ان کی حرکتوں کی ویسے جو وہ کرتے تھے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ قرآن مجید کی قصرت سے تلاوت اور موت کو قصرت سے یاد کرنا کل لا ہرگز نہیں انہم ار رب بہم یوم ایزل محجوبون بے شک وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے حجاب میں جو ہے وہ وکھے جائیں گے سمہ انہم لسوال الجحیم اور پھر وہ یقین گرنے والے ہیں دوزخ میں سمہ یقالو اور پھر کہا جائے گا حاضل لذیک انتم بہیتو کذبون یہی ہے وہ سزا اور جزا یہ ہے وہ بدلہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کل لا ہرگز نہیں انہم کتاب الابرار لفیع اللیین اور بے شک نیک لوگوں کے عمال نامے اللیین میں ہوں گے ساتھ میں آسمان پر صدرت المنتحہ کے پاس بہت ہی یعنی روح کے لیے پرسکون جگہ یہ جو کہ ہر نیکی جو ہے اس پر مائل خسلت جو ہے نیکوکاروں کی کہ وہ ہر وقت جو ہے نیکی کے لیے تیاد تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے عمال نامے اللیین میں ہوں گے وَمَا دَرَاكَ مَعِ اللِّجُونَ اور تم میں کیا خبر کہ وہ اللیین کیا ہے کتاب مرقوم وہ بھی ایک کتاب یا ریجسٹر ہے جس میں لکھا جاتا ہے يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ لیکن اس کی نگداشت کرتے ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں اِنَّ الْأَبْرَارُ لَفِي نَعِيمُ اور بے شک نیکوکار تو نعمتوں میں ہوں گے عَلَى الْعَرَائِ كَيْنْظُرُونَ اونچے تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے بڑے بڑے تھاٹ باٹ کے ساتھ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَذْرَةً نَعِيمُ اور آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر ترو تازگی نعمت کی خوشحالی کی يُسْقَوْنَ مِرْرَحِيقِ مَخْتُوم اور پلائی جائے گی ان کو ایک شراب خالص مہر لگی ہوئی الرحیق المختوم جو ہے جس کے لئے کہا خطامہو مسک اس کے اوپر مہر ہوگی مشک کی عام طور پر تو دنیاوی شراب جو ہے کہتے ہیں بوتل کھلنے پر جو ہے بدبخت سے ہے یا پینے پر جو ہے وہ اس میں سے بدبو کا بھبو کا اٹھتا ہے لیکن یہ ایسی ہے کہ جب وہ اس کی مہر کھلے گی تو اس میں سے خوشبو جو ہے یہ جو ہے وہ مہت خوبصورت قسم کی آئے گی جس کی اوپر مہر لگی ہوئی ہو اور یہ الرحیق المختوم شیخ عبد الرحمن محدث مبارک پوری نے ایک کتاب لکھی ہے ان سیرت طیبہ پر اس کا نام بھی جو ہے الرحیق المختوم وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور اسی جو ہے وہ اس کے لیے دور لگانے والوں کو دور لگانی چاہیے یا اس اچھے انجام کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے جو اس سے پہلے پڑھا لِمِثْلِ حَازَ فَلْيَعْمَ لِلْعَامِلُونَ عمل کرنے والوں کو ایسی کامیابی کے حصول کے لیے عمل کرنا چاہیے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَصْنِيمِ اور اس میں آمیزش ہوگی تصنیم کی جو کہ جنت کے بالائی چشمے سے لائی جائیں گی عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یعنی وہ ایک چشمہ ہے پیئیں گے اس میں سے اللہ کے مقرب بندے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا قَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یَذْحَكُونَ اور بے شک بلوک جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے ہنسا کرتے تھے انہیں حقیر سمجھ کر دنیا میں وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ يَتَغَا مَذُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں میں اشارے کرتے کہ یہ دیکھو ذرا یہ مصب بن عمیر ہے جو جس کے لئے دمشق سے دو دو درم کا جوڑا سل کراتا تھا آج ٹاٹ کا لباس پہن کر اور بول کے کانٹے اس میں لگے ہوئے ہیں یہ گھوم رہا ہے تو وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ يَتَغَا مَذُونَ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپ اس میں آنکھ سے ہی اشارے کرتے تھے وَإِذَا اَنْقَلَبُوا الْاَهْلِهُمُنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب وہ لوٹ کا جاتنے اپنے گھر والوں کے پاس تو لوٹتے بڑے ہی مزے سے تمسخر کرتے ہوئے یعنی نہائیت مسرور شادہ و فرہاں اتراتے ہوئے غرور کرتے ہوئے وَإِذَا رَعُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَا إِلَىٰ دُعَالُونَ اور جب وہ الہِلہِ ایمان کو دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ تو وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں فینیٹکس ہیں اور ان کو تو اپنے برے بلے کی تمیز نہیں ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ ان پر کوئی نگے بان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ عَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَذْحَكُونَ پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے عَلَىٰ الْعَرَائِ كِيَنْزُرُونَ اُنچے تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے حَلْ سُبْبِ بَلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تو ضرور بدلہ دیا جائے گا کافروں کو ان حرکتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے جو وہ اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے تھے اس کی پوری پوری سزان کو مل کر رہے سورة الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ جبکہ آسمان پھڑ جائے گا وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اس کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا فرض ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جبکہ زمین برابر کر دی جائے گی یعنی پہاڑ سمندر دریاء پاٹ دیا جائیں گے اور زمین جو ہے پھیلا کر برابر کر دی جائے گی وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی جو بھی اس کے اندر جو ہے مردہ انسان ہیں اور جو گواہیاں ہیں خبریں ہیں وہ سب جو ہے وہ ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اس کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا فرض ہے بے شک تو بڑی کوشش کرتا رہتا ہے اپنے رب سے ملاقات تک پس تو اسے ملاقات کرے گا یعنی انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت مشکت ذہنی ہو یا جثمانی وہ تو کرنی ہی رہتی ہے جب تک کہ اپنے رب سے ملنے تک ہر ایک کو مشکت جھیلنی ہے لیکن مشکت کے لیے میدان کا انتخاب اپنا اپنا ہے اگر آخرت کی تیاری کے لیے تو بڑی مبارک ہیں اور اگر جو ہے اسی دنیا میں غرق ہو گئی تو بڑی جو ہے مشکل بن جائے گی اب دونوں کا انجام الگ الگ بتایا جا رہا ہے جس نے دنیا میں زندگی وزاری آخرت کے لیے اور پس جس کو دیا جائے گا اس کا عامال نمہ دہنے ہاتھ میں اس سے پہلے ہم پڑھائیں ہیں صحاب الیمین ان کے جو اچھا انجام ہے یہ وہی ہے جن کو عامال نمہ دہنے ہاتھ میں ملے گا تو اس سے تو انقریب حساب لیا جائے گا بڑا آساب میں حساب لنا اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش و خرم یعنی آسان حساب یہ ہے کہ عامال نمہ پر ایک نظر ڈالی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتے ہوئے دیکھ کر جو ہے فرمایا کہ درگزر کر دیا ماف کر دیا اگر کہیں خدا انخواستہ تفصیلی محاسبہ ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی تعلیم فرمائی اللہ سے یہ دعا میں کہے اللہم حاسب نی حساب یسیرہ اللہ ہمارا حساب لیجیو آسان حساب جب ماں کسی دیگر میں کہیں گے تو اللہم حاسب نی حساب یسیرہ تو فصوف یحاسب حساب یسیرہ اس سے تو حساب لیے جائے گا آسان حساب وین قلب الہ لہی مسرورہ اور وہ واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش و خرم و اما من اوتی کتابہو ورا اظہرہی لے غور لیکن جس کو دیا جائے گا اس کا عامال نامہ اس کی پیٹ کے پیچھے یعنی بائیں ہاتھ ان سے خود پیچھے کیا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اس کو عامال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو اس کی ناکامی کی علامت ہے تو اس کو پیچھے پیچھے سے ہی جو ہے وہ عامال نامہ تھما دیا جائے گا فصوف یدعو سبورا اور پھر تو وہ پکارے گا ہلاکت کو چیخو پکار باب اللہ اس سے پہلے ہم نے سورہ نبا میں پڑھا کہ یا لائتنی کنتو ترابا کہے گا کہ عاشق میں مٹی ہی مل ہو چکا ہوتا وہ جو معاملہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے والی بات فصوف یدعو سبورا تو وہ پکارے گا ہلاکت کو موت کو ویسلا سعیرا اور داخل ہوگا بھڑکتوئی آگ میں بے شک وہ تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا دینی فرائش سے غافل بے شک اس نے تو خیال کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز لوٹ کرنے جائے گا بلا کیوں نہیں بے شک اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا پس قسم ہے شام کی سرخی کی واللیل وما وسق اور رات کی جو جو کچھ سپیٹا یعنی کفر شرک کی رات جبکہ وہ سمٹ رہی ہو والقمر ازتسق اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے یعنی نبوت کا چاند جو کہ ماہ کامل بننے جا رہا ہے لَتَرْكَبُنَّا تَوْبَكَانَا تَوْبَكَ کہ تم ضرور چلو گے ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ پر ایک حال کے بعد دوسرے حال پر جیسے جو ہے درجہ بہ درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا جب انسان کا بچپن ہے اس سے پھر جوانی ہے بڑاپا ہے موت ہے برزخ ہے دوبارہ زندگی ہے حساب کتاب ہے سزا و جزا ہے اسی طریقے سے دین کا دوبارہ احیاء اور دین کا غلبہ بھی لَتَرْكَبُنَّا تَوْبَكَنَا تَوْبَكَ وہ بھی درجہ بہ درجہ ہی ہوگا تم سو چلو گے ایک حال کے بعد دوسرے حال فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ یقین نہیں لاتے ہیں وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْعَانُ لَا يَسْجُدُونَ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن کی تلاوت تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں آیتیں سجدہ اس پر سجدہ کر لیتے ہیں بَلِلَّذِينَكَ فَرُوْ يُقَذِّبُونَ بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ تو جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ان کو خوشخبری دے دیجئے ایک دردناک عذاب کی إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل اختیار کیے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے ہے عجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس پر انہیں کبھی ممنون احسان نہیں ہونا پڑے گا سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جس میں برج عظیم الشان سیارے اور ستارے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَعُعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وَالشَّاہِدِمْ وَمَشْهُودِ اور قسم ہے گواہ کی یا دیکھنے والے کی وَمَشْهُودِ اور جس کے خلاف گواہی دی جائے گی یعنی جو قیامت میں اہلِ ایمان دیکھنے والے ہوں گے اور مجرم دیکھے جائیں گے اس میں جو ہے وہ دنیا میں بھی ظلم و ستم قیامت کے دن تو جو ہے وہ عملہ ہو گئی لیکن دنیا میں بھی لوگ جو ہے شاہد جو گواہ دینے والا اور مشہود جس کے خلاف گواہی دی جائے گی قُتِلَ اَصْحَابُ الْخُدُود حلاق ہو گئے خندقوں والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تقریباً ستر سال پہلے نجران میں ایک کافر بادشاہ تھا اس نے بڑی بڑی خندقیں خدوا کر ان میں آگ جلا دی اور جو بھی صاحبِ ایمان مرتد ہونے سے انکار کرتا اسے آگ میں ڈال دیتا اور اس قیفیت میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ قُتِلَ اَصْحَابُ الْخُدُود حلاق ہو گئے وہ خندقوں والے ان نار ذات الوقود وہ خندقیں جن میں آگ تھی بہت زیادہ ایندن والی اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود جبکہ وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے یعنی کافر ساگ کے گرد کر جو ہے وہ اپنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود اور جو کچھ وہ اہلِ ایمان کے ساتھ جو ہے کر رہے تھے اس کو خود شاہد تھے اس کو دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو عزت غلبے والا ہے اور حمد و سنہ کے لائق ہیں اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ جس کی حکومت ہے اختیار ہے اقتدار ہے آسمانوں اور زمین میں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدِ ہر چیز پر خود شاہد ہے اِنَّ الَّذِينَ فَطْنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم دیا مسلمان مردوں اور مسلمان مومناء خواتین کو سُمَّ لَمْ يَتُوبُو اور پھر وہ انہوں نے توبہ نہیں کی فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ تو ان کے لئے تو دوزخ کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لئے جلا دینے والا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال اختیار کیے لَهُمْ جَنَّاتِ ان کے لئے باغات ہیں تجری من تحت الہنہار جن کے نیچے نتییں جاری ہوں گی ذَلِقَ الْفَوْضُ الْقَبِيرِ اور یہ ہے بہت بہت بڑی کامیابی اصل جو ہے وہ بڑی کامیابی اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ اللَّ شَدِیدِ اور بے شک تیرے پروردگار کی کرفت اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اِنَّهُو هُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيدُ بے شک وہی ہے جو پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو اعادہ کرے گا اس کو دوبارہ ریپیٹ فرمائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت محبت فرمانے والا ہے ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ مالک ہے ارش کا بڑی شان والے ارش کا فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ کر گزرنے والا جو چاہے حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ کیا تیرے پاس پہنچا حال لشکوں کا فِرْعَونَ وَسَمُودُ فِرْعَونَ وَسَمُودُ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْزِیبُ بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ تو تقزیب جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِیطُ اور اللہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کو گھیر میں لگے ہوئے ہیں بل ہوگا قرآن مجید ان جھٹلانے والوں کے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی شان والا اللہ سبحانہ تعالی خود مجید ہے اس کا قرآن مجید فِي لَوْحِ مَحْفُوظ اور وہ لکھا ہوا ہے لَوْحِ مَحْفُوظ میں اصل قرآن جو ہے وہ تو اللہ کے ہیں لَوْحَائِ فَا مَحْفُوظ میں ہے سورة الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَائِ وَالطَوْرِقِ اور قسم ہے آسمان کی رات کو آنے والے ستارے کی وَمَا عَدْرَاكَ مَتْتَوْرِقٌ اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ رات کو آنے والا النجم الساقب وہ ستارہ ہے ایک چمکتا ہوا تیزی سے جو ہے وہ آگ کی طرح جو ہے روشن ہونے والا ان کل نفس لما علیہا حافظ اور کوئی جان نہیں ہے مگر اس پر ایک نگران ایک محافظ فرشتہ موجود ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ تو پس دیکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقِ وہ پیدا کیا گیا اچھلنے والے حرکت کرنے والے پانی میں سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان سے پسلیوں کے درمیان سے بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر لوٹانے پر بھی قادر ہے جس دن کے وہ سارے پوشیدہ بھید جو ہیں وہ ظاہر کیے جائیں گے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرْهِ اور اس دن انسان کے لیے کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ اور قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لاتا ہے جو وارٹر سائیکل پورا چل رہا اللہ کے حکم سے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور قسم ہے زمین کی جبکہ وہ شک ہو جائے پھٹ جائے جو چشمے و نباتات وغیرہ سے یہ قسمیں جو ہیں کس لیے پر خارج جاری ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل بے شک یہ قرآن یہ تو ایک فیصلہ کن کلام ہے حق و باطل مکم کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اور یہ کوئی ہنسی مزاق نہیں ہے یہ فیصلہ کن یہ ہے کہ اب اسی کی بنا پر قوموں کی سربلندی ہوگی اور اس کو چھوڑنے پر جو ہے وہ زلدت سے دوچار ہوں گی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَازِلْ كِتَابِ اَقْوَامًا بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کی سربلندی اطا فرمائے گا وَيَضَعُ بِهِ آخرین اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں دوسروں کو زلدت اور اسوائی سے دوچار کرے گا وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اور اس میں کوئی ہنسی مزاق کی بات نہیں ہے بس جیسے کہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ فِيْهِ خَبْرُ مَا قَبْلَكُمْ اس میں تو تم سے پہلے کی خبریں موجود ہیں وَحُقْمُ مَا بَعْدَكُمْ اور جو تمہارے بعد میں جو ہیا جو کچھ بھی جھگڑے وغیرہ ہوں گے ان کا فیصلہ موجود ہے وَهُوَ الْفَسْلِ اور یہ تو فَیصلَكُنْ کلام ہے لَيْسَ بِالْحَزْلِ یہ کوئی ہنسی مزا مزاق کی یا بے مقصد چیز نہیں ہے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَ اور بے شک وہ لوگ بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں وَعَقِيدُ قَيْدَ اور میں بھی میں بھی تدبیر کر رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ تو پس محلت دیجئے کافروں کو اَمْحِلْهُمْ رُوَائِدَ محلت دینا تھوڑی دن کے لیے انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی ساری چالیں کیسے جوہب اور اللہ کے سامنے ناکام ہوتی ہیں سورة العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو سورتیں سورة العالی اور سورة غاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ارشاد باری طالع ہے سب بحصم ربک العالی تسبیح کی دی اپنے رب کی نام کی جو سب سے برتر سب سے عالی اور عرفہ ہے اللہ زی خلق فسو جس نے تخلیق فرمایا اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا والذی قدر فہدا اور جس نے اندازہ ٹھہرایا جسمانی ساخت اور معنوی قواہ کا اندازہ جس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا فہدا اور پھر اس نے ہدایت عطا فرمائی فطرت اور نور وحیق کے ذریعے سے والذی اخرج المرآہ اور وہی اللہ جس نے اگایا سرسبز چارا یا نبتات فجعلہ غثاء ان اہوا اور پھر اس کو کر دیا خشک چورا چورا سیاہ ہونے والا سنقرئوک فلا تنسا اور البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ ہرگز اس کو بھولیں گے نہیں جو اس سے پہلے سورہ قیامہ میں آ چکا تو یہاں پر ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا اور پھر آپ بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جو وقتی طور پر کسی آیت یا کسی چیز کو اللہ جو خود بھولوانا چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو بھی اور مخفی چیز کو بھی وَنُجَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اور ہم آسان کر دیں گے آپ پر چلنا اسلام کے طریقے پر یہ آسانی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو آگے بھی پڑھیں گے کہ اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَن اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا فَذَكِّر تو پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نصیت فرماتے رہی ہیں اِن نَفْعَتِ الزِّكْرَا پس نصیت کیجئے اگر نصیت نفع دے اگر جو ہے وہ جو ڈرنے والے کے لئے نصیت نفع بخش ثابت ہو سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَا اور انقریب نصیت حاصل کرے گا وہی جو ڈرتا ہے دوسرے جگہ ہم نے پڑھا سورہ قائف میں فَذَكِّر بِالْقُرْعَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ پس آپ قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرا دیجئے ہر اس شخص کو جو کہ میری وعید سے میرے وعدے سے ڈرنے والا ہے فَذَكِّر فَإِنَّفَعَةِ الزِّكْرَا تو پس آپ نصیت کیجئے اگر نفع دے نصیت سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَا اور نصیت حاصل کرے گا وہی جو کہ خشیت اختیار کرنے والا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور اس قرآن سے الگ رہے گا وہی جو بڑا بدنصیب ہے شقی ہے قرآن سے دوری اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی اور بدبخصتی اور انسان کے لئے شقاوت نہیں ہو سکتی اللَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَى اور جو داخل ہوگا ایک بڑی آگ کے اندر سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ تو وہاں پہ مرے گا اور نہ ہی اس میں جیے گا قَدْ أَفْلَحَمَنْ تَذَكَّام اور بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیز کی اختیار کر لی وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصُلَّا جو اور یعنی اپنے رب کا نام اس نے یاد رکھا اور نماز پڑھی اور یعنی اللہ سبحانہ ترک اسبائی حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو یاد بھی رکھا اور عملا جو ہے وہ اس نے نماز جو کہ اس کے لئے مسلسل جو ہے ظاہری اور باپنی تحارت اور پاکیز کی اور تسکیہ کا ذریعہ بَلْ تُعْفِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کم تر تو ہے ہی ہے ختم بھی ہو جانے والی ہیں اس لیے کہ کل نفس انضائقات الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس لحاظ سے اور یہ بھی ہم پڑھا ہے کہ آخرت بہتر ہے وَرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور تیرے پروردگار کا رزق جس کی آلہ ترین شکل جو ہے وہ تو جنت ہے وہ بھی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اِنَّهَا اس لیے یہاں کا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اِنَّهَا ذَا لَفِ السَّحُفِ الْأُولَى یہ وہ پیغام ہے یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے جو صحیفے آئے ہیں ان میں بھی موجود ہے صحفِ ابراہیم وَمُوسَى یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ان سب کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جو ہے تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اسے ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت کہیں بہتر بھی اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آخرت کو اپنا مقصود آخرت کی تیاری اور اس میں زیادہ زیادہ اوقات اور صلاحیتیں لگانے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ